ایسے جنت گئی جنم اردو ہے میرا نام اچان ستارے میں منتظر ہیں تیرے تیری طلب میں تروشن میری نگاہ بھی ہے موسیقI سوہرrob موسیق سوہل شیrative موسیق ہم میں آپ کو دکھانے والا ہوں 30 فیشٹیبل 2022 جو کی فائنلی تین سال کے بعد دوبارہ سے لگ چکا ہے اور اس فیسٹیبل میں کیا کیا ہونے والا ہے اسی کے ساتھ ساری انفرمیشن دینے والا ہوں اور کس طریقے سے آپ یہاں پہنچ سکتے ہو کیا ٹکر کا پہلی سے ٹائمنگ لوگیشن کمپلیٹ یہاں کے بارے میں ساری انفرمیشن دینے والا ہوں تو اس سے پہلے میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ جس نے دیکھتا فیسٹیبل کیا ہے جس نے دیکھتا فیسٹیبل جو ہے مطلب اردو بہنشاہ کا سب سے بڑا اور سائیت تک اس فیسٹیبل کے اندر کیا کیا ہونے والا ہے اس کے بارے میں بتاتا ہوں سب سے پہلے اس کے اندر جو ہونے والا ہے وہ ہونے والا ہے اردو شائری اسی کے ساتھ کبوالی صوفی سنگیت گزل اس طریقے کے کافی سارے پروگرامز یہاں پر ہونے والے ہیں سو چلیئے اب آپ کو انفرمیشن دیکھتا ہوں جس نے ریکھتا جو ہے وہ کہاں لگا ہوا ہے سو جس نے ریکھتا جو لگا ہوا ہے وہ لگا ہوا ہے ڈیلی کے اندر ڈیلی کے اندر ایک سٹیڈیم ہے جو کی ہے کافی جیدہ فیمس جس کا نمی ہے میزر دھیان چندر نیشنل سٹیڈیم جو کی نیشنل سٹیڈیم ہے دیلی کا نیر پڑتا ہے یہ انڈیر گیٹ کے جو کی یہاں کا جو گوگل میپ کے لینک ہے وہ آپ کو ڈسکرم نہ لگا اگر آپ اپنے کنونس سے آرے ہو تو ایزیلی ہاں پر میپ پہنچ سکتے ہو اور یہ جو شو چلنے والا یہ پروگرام جو چلنے والا وہ چلنے والا ہے دو دیشمبر تین دیشمبر اور چار دیشمبر چار دیشمبر دو ہزار بائیس مطلب یہ تین دن چلنے والا ہے اور تین ہوئی دن آپ آ کر انجوئے کر سکتے ہو باقی جو کون کونس آرٹس آنے والا ہے وہ میں آپ کو آگے دکھاؤں ہوا اور ٹکٹ آپ کس طریقے سے پراب کر سکتے ہو تو ٹکٹ جو رہنے والی ہے وہ فری رہنے والی ہے اور انٹری جو رہنے والی ہے وہ آنے والی ہے سٹیڈیم کے گیٹ نمبر تین اور گیٹ نمبر چار سے باقی ٹکٹ کے لئے آپ کو ایک دسکرمز میں اس طریقے سے لنک ملے گا آپ لنک پہ کلک کر کے کچھ بیسک سی ڈیٹیلز ڈال کر ٹکٹ پراب کر سکتے ہو نہیں تو آپ یہاں پر اس طریقے سے سکینر دیکھ رہے ہو اس کو سکین کر کے ایزیلی فری میں ٹکٹ پراب کر سکتے ہو اور جو ٹکٹ ہے نا وہ تینوں دن کے لئے ویلے درنے والا ہے مطلب دو دسمبر تین دسمبر چار دن دسمبر آپ کسی بھی دن آ سکتے ہو یا پھر تینوں ہی دن آ کے فری میں مچے کر سکتے ہو سو چلیے اب میں آپ کو بتاتا ہوں کی جس نے ریکتہ میں کتنے آرٹسٹ آنے والے ہیں سو جس نے ریکتہ میں جو آرٹسٹ آنے والے ہیں وہ آنے والے ہیں 200 سے پلس 200 سے پلس آرٹسٹ آنے والے ہیں باقی جانے والے ہیں کچھ آرٹسٹ جو ہیں وہ سامنے سے میلے کو یہاں پر لگائے گئے ہیں اور کون کون سے دن کون سا آرٹسٹ آنے والا ہے اس کے لئے آپ یہ والی ویڈیو دکھو سو یہ اس طریقے سے دکھو دے ٹو مطلب تھرڈ دسمبر کی شیڈیول ہے جو کہ اس طریقے سے آپ دیکھ سکتے ہو اس میں ٹائم سب کچھ یہاں پر مہنسن کیا ہو گیا ہے اور اس کے پاس میں یہ 4 دسمبر اس میں بھی سب کچھ مہنسن ہے سو اگر آپ جس نے دیکھتا فیسٹیبل دیکھنے آنا چاہتے ہو تو آپ یہاں پر تین طریقے سے پہنچ سکتے ہو جس میں سے سب سے پہلا طریقہ ہے بائی کنوینس اگر آپ اپنے کنوینس سے آنا چاہتے ہو تو گوگل میپ کا لینک آپ کو ڈسک پس میں ملے لگا آپ ایزیلی میپ لگا کر یہاں پر پہنچ سکتے ہو اور دوسرا طریقہ ہے وہ ہے بائی بس اگر آپ یہاں پر بائی بس آنا چاہتے ہو تو سکرین پر آپ کو یہ سارے نمبر دیکھنے ہو ملے لگے جو کہ یہ ساری بس نمبر ہیں اور یہ ساری بس ہیں جو کہ یہاں سے نیسنل سٹیڈیوم سے نکل کے جاتی ہیں لیکن اگر آپ بس سے آ رہے ہو تو ایک بار کنوینس سے جب ہوا کنفرم کرنے کہ وہ نیسنل سٹیڈیوم جا رہی ہے یا فیر نہیں جا رہی ہے اور جو تھرد طریقہ ہے جو سب سے بیس طریقہ ہے وہ ہے مہترو اگر آپ یہاں پر بائی بائی بہانا چاہتے ہو سو نیرسٹ مہترو سٹیشن جو پڑے گا وہ پڑے گا سپریم کوٹ پڑکی تی مدان کا جو کی سپریم کوٹ مہترو سٹیشن سے 1.6 کلومیٹر کا ڈسٹینس ہے جس میں نے گے نمبر 4 سے انٹری لے لیے اب چلتے ہیں اور دیکھتے ہیں اندر کا ماہول کس طریقے سے آرے ہیں سو یہ سامنی شیٹ سے یہاں سے مین انٹری ہونے والی ہے چلتے ہیں اب اگر آپ ٹکٹ بوک نہیں کروا رہے ہو تو یہاں پر دیکھو اس طریقے سے آپ پر on the spot آپ کو ریجسٹریشن ہو جائے گی اور on the spot آپ کو ٹکٹ مل جائے گا اس کے بعد آپ کی یہاں سے مین انٹری ہو جائے گی سو اس طریقے سے میں نے انٹری کر دیا انٹری کے بعد دیکھو یہاں پر پیچھے کی سیٹ میں یہاں پر سٹالز لگائے ہوئے ہیں جو کہ اگر آپ کو بوک پڑھنے کا سوق ہے تو یہاں پر بوک ملنے والی ہیں کون کون سی ہیں کس طریقے سے میں وہاں دکھاتا ہوں so stopping installs یہاں سے start ہو چکے ہیں جو کہ سب سے first install ہے وہ ہے نایاب بوکس جو کہ یہاں پر نایاب کی بوک ملنے والی ہیں اسی کے ساتھ یہاں پر second ہے جو کہ ہے عرسیہ پبلگیشنز جو کہ دیکھو میں دکھا جاتا ہوں کس کس طریقے سے ہیں یہ طریقے second install ہے اور اسی کے پاس میں یہ third install ہے جو کہ ہے my books publications جو کہ یہاں پر اس طریقے سے کوئی بوکس ملنے والی ہیں کافی ساری بوکس ہیں اسی کے ساتھ یہاں پر اس طریقے سے کوئی fourth install ہے جو کہ ہے start publications private limited and یہ next install ہے جو کہ یہ ہے rikta books stop books com دونے سے میں اور اسی طریقے سے کچھ اور بھی جو کہ ہے never fix storeals ہیں اسی طریقے سے ایک اور next ہے جو کہ ہے ordu academy dhilli یہاں پر دیکھو اور juga ki buksen جو کہ میں دکھاتا ہوں کس کے طریقے سے ہیں ڈیسی کے پاس میں ایک اور ہے جو کہ ہے پرشاشن ویباغ سو جیسے ہی ہم انٹری کریں گے انٹری کے بعد سب سے پہلا جو سٹیج ہوئے اس طریقے سے ہے جو کہ اس طریقے سے نا مطلب یہاں پر چار سٹیج ملنے والے ہیں توٹل کیونکہ یہ فرسٹ سٹیج ہے موسیقی اگرہ اس نے اینٹرینز کے پاس میں یہ جو سپریگر اس طریقے سے سیلپی پویکٹھی بنے گیا جو کہ یہ سیڈ میں آپ فور آگے کلک کر سکتے ہو ابھی نائی ٹنگ مطلب لائٹ ہو جائے گی کافی پیانا لگیا ہے نظر موسیقی موسیقی اس طریقے سے یہاں پہ دیکھو کافی سارے سیلپی پوائنٹ بڑھائے ہوئے ہیں اور ان پہ کچھ موٹیوییسن لائنس لکھی ہوئی ہیں موسیقی موسیقی سو یہ سامنے گی شریف میں دیکھو اب فوڈ کورٹ آچگا ہے فوڈ کورٹ میں کافی کچھ منا ملا ہے میں یہال زیل گل gosh لیکن مین پوائنٹ ہمارا ہوئیこう ہے کیا کیا ہے سب سے پہلے ہوں پر سامنے آسام میں والی شائے اسی کے پاس یہاں پر دیکھو کھان نانی پاکوڑی اع اسی کے پاس میں ہمارے آتے ہیں تو یہ ہے رسٹک کچھن یہ اس طریقے سے دیکھو پرائیس بن سن ہے نیکسٹ پر چلتے ہیں نیکسٹ ہے بیہاری کچھن یہاں پر بیہار کی فیماس لیٹی چوکہ ملنے والی ہے اور اس طریقے سے یہ ہے نومیڈک کچھن منگل اچانٹ اب یہاں پر فاسٹ پوڈ آگا ہے جیسے کہ پاؤ باجی ہیں ٹککی ہیں اور پیٹیٹو ہونے والے ہیں اسی کے ساتھ یہاں پر اس طریقے سے گولگپپپپپپڑی یہ سب ملنے والا ہے اسی کے پاس میں ہاں پر آتے ہیں تو سویٹ سہیں ساری جیسے کی چونے کا ہلوہ رسولے ہیں کازر کا ہلوہ ہے سوچی کا ہلوہ ہے اور ملک ہے اسی طریقے سے اور بھی کافی سارے سٹال ہیں اور اس طریقے سے یہاں پر سٹال ہیں بنا رکھا ہے جو کہ آرام سے بیٹھ کر تھا بھی سکتے ہو سو جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ چار سٹیج یہاں پر ہونے والے ہیں سو یہ سیکنڈ سٹیج ہے سو یہ سامنے ہی سٹیج میں دیکھو یہ سٹیج ہے تھرڈ اور یہاں پر ہونے والا ہے پروگرام جو کہ میں دکھاتا ہوں آپ نے چر لمحے چرائے اس میں فن کی رونق کو دوبالا کیا سکتے ہیں آپ کے تعارف کے لیے ایک دفتر دفتار ہے نہ وقت کا دامن اتنا کشادہ ہے اور نہ زبان کو یارہ ہے کہ آپ کی توصیق پیان کر سکیں مختصرن بھی کہا جا سکتا ہے کہ تیرے اشعار کا جاد ہوں تیرے اشعار کا جاد ہوں ہیتاری سارے عالم پر تیرے افکار لاسانی تیرا لچہ قیامت کریں ایتا فاملیشن جو پانی ہوں روان جناب سنگیر صدق صاحب سے پزارش ہے کہ ممنٹو پیش کر کے ان خوبصورت لپڑھات کو یار یار کریں زندہ اجاز کریں ممنٹو پیش 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 کریں زندہ اجاز کریں ممنٹو پیش کریں ممنٹو پیش کریں ممنٹو پیش کریں خواری روحیٰ آپ سب کو بہت 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 مغارق و ھامیر صاحب آپ کو بہت بہت دیشتر ہوں ہم سب آپ کیشت کے رات تمام مرفی ریڈیو تھا ایک بگی کی ہستری تھی یہ دو ماشین ہیں ہمارے پاس کی اور ایک اوشہ کا فین تھا آٹھ ہیں ہم نے ماشین میں نہیں دیکھیں آج آپ بھی ایبریج گھر دیکھئے تو اس میں کتنا سرماغ کیسا کیسا سرماغ ہوتا ہے ایک متوسطر دیکھا بڑیو سرماغ ترقی بہت کی اس میں خوش ہے جو بڑیو سرماغ تھی تو کوج بھی نہیں سکتی تھی کار کے بارے میں جانا آج مجھے سرماغ پرابیٹ پلین کے بارے نہیں سکتی یہ پردو تو بابر کے ساتھ آئی تھی نا تو میں نے کہا ہاں سیم بڑیو پر بیٹھو تھی وہ آگے دیکھو کہ پیچھے بڑیو پر بیٹھو تھی تو کسی کو پتہ ہی نہیں کو جانتے ہیں ہم غزل کی باہر غزل کیا ہے جانتے ہیں پردو کیا ہے زبان کیا ہوتی ہے زبان ہوتی کیا ہے لیکنی لیکن کیا لیکنی سکرکت ہے آپ اگر ہسٹری جائیں گے جیسے گلی بس میں سر دیکھو تھی تو پوچی آنک طور سے شروع ہوئی ہے in the praise of god or the deity or the prophet or whatever یہ ایک زبان جو پہلے دن سے اگناسٹک تھی یہ ایک زبان ہے جو پہلے دن سے ملہ کا اور شیخ کا ملہ پڑھا رہی تھی یہ زبان ہے جو پہلے دن سے پہلے دن سے پہلے دن سے پہلے دن یہ سبھی پہلا شائر ہے شیخ انھیوں اس کا کہ کعبہ جو اٹھے گیا ہے تو کیا جائے غم شیخ کہ اگر کعبہ ٹوڑیا ہے گل پڑا ہے تو ایسے پہلے دن سے غم کی جگہ ہے یہ کون کی غم کی بات ہے قصر دل دل کا خلا دل کا محل کعبہ جو اٹھے گیا ہے تو کیا جائے غم شیخ کچھ قصر دل نہیں کہ بنایا باتا ایسی جنت جہنم یہ ایسیوڈ ہے یہ ایسیوڈ ہے آہ بھائی ان کا مذہب تو بتاتا ہے کہ جنت ہے جہنم میں جہنم تو آج سے جو سو بھرس پہلے آدمی نے شیخ لکھا کہ ہم کو معلوم ہے جنت کی ایٹی کرنے کے لئے جل کو خوش رکھنے کو غالب کی خیال کریں ایسیوڈ ہے کمان سی بات یہ ہے کہ غوٹو بھرس پہلے اپنے اشیر لکھا اور داد پاریو اور ان تک ہو جائے گیا ہے وہ شیخ آج وہ یہی بات کہہ دیتا ہے تو پتوہ ہو جائے ہم اٹھے جا رہے ہیں لیکن اردو اٹھے بھی آئے ایک میں شاید ایک دو بار پہلے کہنے کہ میں آپ کو جمانے چاہتا ہوں کہ میں فلم لکھ رہا ہوں اور اس میں میں نے گیا سپنی سی لکھنگال پہ آزارا گھرکٹر سے تو وہ مٹھے ہوئے تھے گھرکٹر اور وہ غیرکٹر ذرا کچھ تبیوز سے لگے تو ہاں مانے کہا بھایا ہے یہ سیٹووشن تیور بتائیے کہ ہم لوگ آسکال زہاتر کا ہوتا ہے کہ تیور پہلے بنتی ہے پھر اس پہ گانے لیکھتے جاتے ہیں وہ کیفی صاحب نے کہا ہے کہ یہ ایسے ہی ہے جیسے قبر پہلے کو دی جاتے ہیں بہتا تھا تو اس میں بھی یہ تو میں نے پوچھا کیا بات ہے آپ لوگ کچھ کلیم ہی ایک سیٹووشن ہے وہ اصل میں کامل میں ہم لوگ بتاؤ بھئی ہاں نہیں وہ ہے اصل میں کامل میں ہم لوگ سوچ رہے تھے کہ یہاں ایک پرشن کی آتی آجاتی تو بڑا اچھا تھا تو میں نے کہا ٹھیکٹا اس میں مسلا کیا وہ کیوں 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 مجھے مجھے دے دیا میں اگلے دل پہنچا میں نے ان سے کہا کہ آپ نے جو بھی کون وہ آتھی کیوں نہیں وہ ایک گانے کی رہی تو یار لوگوں نے اردو کیا احلت کردیا جو ناوٹ کیدیا کنچر پلا ہے کئی سو سال پر وہ اردو کی پلا ہے آپ نے آپ نے آپ نے بچہ بھی پھیک دیا یہ غلطی نہیں ہونے چاہتے اور شکر ہے کہ ہمارے پاس ہمارے پاس چھنگیر سراکہ کے سنوں میں اور جب تک وہ ہے میں سرکتا ہوں اور پلیوٹ کی زندگی کوئشن اور تک تک یہ دیکھیں اتنے نونیوان لوگ ٹھیک ہے جو بڑھر ہیں میری عمر کے ہیں کہ اب لگ ازادہ ہوتا بھی کچھ نہیں سے اگر باتتا ہے کہ تم لوگ کے بات تو بہت کچھ ہے بھر بھی ہاں آئے وہ تو اس کے مطلب ہے کہ انہیں شائلی سے کوئٹی کے لیٹرچے شیری تزہ ربن چادر شبِ نجون کی اردو ہے میرا نام اردو ہے میرا نام میں خسرو کی پہیلی منیر کی ہمراز ہوں غالب کی سہیلی تکن کی ولی نے مجھے اردو نے کھلایا تو اب میں آپ کو پبلک دکھاتا ہوں کتنی پبلک آئی ہوئی یہاں پر غالب نے بلندی کا سفر مجھ کو سکھایا آری پورا برد کا سفر یاد دلایا مجھ کو دکھایا